آئیے پانچ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ارز کرنی ہے آپ کی خدمت میں پہلی بات نبی اور رسول کا جو انتخاب ہے وہ کون کرتا ہے اللہ کون اللہ اللہ کرتا ہے کوئی بندہ اپنی نیکی کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا نہ کوئی قوت کوئی اتھارٹی کوئی طاقت کوئی حکمت کوئی جرنیل کوئی پارلیمنٹ کوئی مقرنہ کوئی سپر فاور کسی کو نبی رسول بنا سکتی ہے نبی رسول کون بناتا ہے قرآن مجید کی تین آیتیں پہلی آیت آلم الغیب فلا يظہر ولا غیبہ آہدہ الا من ارتضاب الرسول پہلی دوسری اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس اور تیسری ینزل الملائکت بالروحی من عمری علاما یشاؤ من عبادی علاما یشاؤ من تکریم انہوں کرن دے ینزل الملائکت بالروحی من عمری علاما یشاؤ من عبادی انعنزلو انہوں لا الہ الا انہ فرمائے جس کا چاہے اللہ انتخاب کرتا ہے اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی بھی انسان نبی رسول ہے نہیں مانا سکتا یہ ہمارا ایمان ہے حدیث ہے اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا محمد الرسول اللہ کی صورت میں اپنی رسالت کے ساتھ مشرف کر کے اللہ نے قیامت کی صبح تک نبی رسول بنا دیا ہے نبی رسول کول بناتا ہے اللہ یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ جس کو اللہ نبی رسول بناتا ہے وہ دین میں اپنی مرضی سے نہیں بہن سکتا یا ایوہ النبی لما تحرن ما اہل اللہ لکھ قرآن کا دوسرا مقام میں نے قرآن اللہ تعالی کی تفیق سے زیادہ پڑھنا ہے خوش شیر میں نے کوئی نہیں جاؤں دے شیر پڑھ گیا چلو قرآن کا دوسرا مقام وَمَا يَمْتِقْوَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا نبی جو ہے دین میں اپنی مرضی سے دین میں اللہ کے دین میں نبی اپنی مرضی سے نہیں بہن تجیب بولے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْوَالْعَقَاوِينَ لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَطِينَ اگر میرا سچا نبی بھی دین میں اپنی مرضی سے بولے گا ام بولیو آؤ تمہیں کس نے اجازت دی ہے سواب اور اقا اور جشن بنانے کی یہاں دیکھو اللہ فرماتے ہیں میرے سچے نبی بھی اگر ایک عرف مجھ پر اپنی مرضی سے کہہ دیں گے میں اپنے نبیوں کی شارک جسم سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا یہ اللہ نے فرمائے رہا جو توڑے وہ چوندہ کہی ہم دی اب تیسرا مسئلہ کیا ہے نبی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا سینہ بسینہ نہیں سینہ بسینہ نہیں قرآن مجید اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الی فا ان لم تفل فما بلغت رسالته واللہ یاسمك من الناس اے میرے نبی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے پورے کا پورا دین پچانا ہے اور اللہ کے نبی کو کتنی فکر تھی ڈیڑھ لاکھ سے آبا میں آپ نے کھڑے ہو کر کہا ہے حل بلغتو اوہ میں نے دین پچائے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بلغتا وعدیتا ونساتا امتک اللہ کے نبی نے کہا دین پچائے ہیں صحابہ نے کہا صرف پچائے ہیں نہیں پچانے کا حق ادا کر دیا ہے تو ڈھول بجائے دلیل سینہ بسینہ عورتوں کے ساتھ جفیئے ڈالے بے پردگی کرے فاشی کرے دلیل سینہ بسینہ نشاور چیزوں کا استعمال کرے دلیل سینہ بسینہ قلمہ طیبہ تجھے پڑھنا نہ آئے دلیل سینہ بسینہ جانوروں کی بندگی کرائے دلیل سینہ بسینہ بندوں کی بندگی کرائے دلیل سینہ بسینہ کچھو کمے کے جہڑ کی بندگی کرائے اس کا پانی زمزم سے تبرک سمجھ کے پلائے دلیل سینہ بسینہ ہے اللہ فرماتے ہیں اُفِلَّكُمْ وَلِمَتَابُدُونَ اس پیغمبر نے کوئی شریعت کا مسئلہ اپنے سینے میں نہیں رکھا اس نے سارے کا سارا دین پوچھایا ہے اب تین مسئلے نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے نبی دین نے اپنی مرضی سے بول سکتا اور اگر بولے جرم کتنا بڑا ہے اللہ فرماتے ہیں میں شاہ رگ اکھیڑ کے رکھ دوں گا اب تیسرا مسئلہ ہے نبی کوئی چیز بھی پوشیدہ رکھ سکتے اور بولوں کوئی چیز بھی پوشیدہ رکھ سکتے یہ چشتی یہ سوروردی یہ قادری یہ نقش بندی یہ بغیر وردی اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود سرے سے موجود ہے نہیں ہے جاوائی گال سوڑا ہے میں نے ان تقریر کرندے ہو تو چھاڑ دے ہونا جانا اچھا بھئی توجہ میری طرف کریں اب میں نے تین مسئلے کی ہیں کتنے مسئلے ہو گئے ہیں اب چوتھا مسئلہ ہے چوتھا مسئلہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اس کی سچائی کو کون ظاہر کرتا ہے اللہ جس کو اللہ نبی بناتا ہے اس کی سچائی کو کون ظاہر کرتا ہے مرز قادیانی نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ نعوذ باللہ لوگاں کی گیتا کچھ بیتا مرے بندے لا شان لے کے کچھ انے لے کے کچھ فل بیریالے لے کے کچھ بوئے دے گیف پڑ پہ اور یار کی کارتے میرے پتروں دینی مجلسے بزرگ آدمی دلانے وچھ عسط رکھو کوئی بات نہیں آؤ انتے اندر پبندی ہے اس واسطے کہ نبی علیہ السلام میں موڑے پھلاندن تو منع گیتا ہے تو جانتے کوئی پبندی نہیں انسان بشرے کوئی مشین ٹین ڈبا نہیں گڑتا اس کو کوئی حاجت ضرورت تکلیف بھوک پیاس پشاب کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز یاد آ سکتی ہے اس لئے اس بات پر دل کو کھلا رکھیں یہ اللہ کے بندے ہیں کوئی بات نہیں ان کے لئے سینے بھی کندے بھی کوئی شادہ اور نرم رکھیں اب چوتھا مسئلہ ہے جنہوں اللہ نبی بناند ہے وہ دی سچائیں کون ظاہر کر دیں اللہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نبی رسول ہونے کا اے یار تیار میرے عل کرو میں نہ باہر آجا وہ سارے حسیوں میرے وہ نواز کہیں اب بھئی تو بجھو کریں بات سمجھیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی رسول ہوں اور میں عیسیٰ ہوں عزباللہ لوگوں نے اندے پھل بیری والے اور لاشیں اس کے دروازے پر جا رکھیں کہ اگر تو نبی اللہ ہے اور عیسیٰ نعوذ باللہ تو آ ان مردوں کو زندہ کر نبینوں کو ٹھیک کر وہ زندہ نہیں کر سکا حضرات یہ نبی یہ نبی جو ہے سب سے کمال ہے بے مثال ہے یہی وجہ ہے کہ اس نبی کے موجزات بھی بے مثال مکہ دندر نا مشرکان سیر جوڑ لے ہیں کیا کہتے وہ کہتے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے اور جو آپ کا علاج کرنے کے لئے آتے تھے انہیں دا اپنا علاج ہو جاندہ سی نون والقلم وما یسترون ما انت بی نعمت ربی کا بی مجنون وہ الزام لاندے سے تھے لوگ الزامہ تو آگا جا کے مصطفیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پر گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے تھے وہ سیر پڑ کے بے گئے بھئی اسی الزام نہ نہیں لوگ کی فیر بھی مسلمان ہو یمدے اسی کدھی کاہن نہ 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 گل بھی بندی سارے سیر جوڑے آکھو بھئی چندے دو ٹوٹے کر دے نہ چندے دو ٹوٹے ہونگے نہ کلمہ پڑھنا پہے گا ایسے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آگئے اب یہاں پر اپنے بھی ہیں بگانے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے جو موجزات ہیں دو طرح کی ہیں ایک وہ موجزات ہیں جو صحابہ میں ظاہر ہوئے اور ایک وہ موجزات ہیں جو کفار کے سامنے ظاہر ہوئے صحابہ بھی تھے وہاں پر ان گلت آنے سمجھ نہیں آجے میری ہیں نبی علیہ السلام و سلام سے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاند کے دو ٹکرے کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہا یا اللہ ایم انوان نے چاندے دو ٹکرے کر دے دیسی مسلمان ہو جانگے قرآن مجید کیا کہتا ہے اقتربت سات وانشق القمر وہی رو اعیاء یعرز ویقول سہر مستمر یا اللہ مسلمان ہو جانگی اور قرآن مجید کیا کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اس نبی اس نبی کو بڑھاتا میں میری امت کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے اللہ چاند کے دو ٹکرے اس کا مطالبہ کرتے ہیں فرمایا مصطفی مصطفی اُمْ لِي اُٹھانا آپ کا کام ہے اور چاند کے دو ٹکرے کر دینا آپ کے پروردگار کا کام ہے اُن موجزے دے اندر تے جادو بچ فرق ہے موجزے تے جادو بچ کی فرق ہے جادو سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاس وَسْتَرْحَبُوا وَجَعُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ جادو دا اثر اندھا اکھا دیتے یہ تے گالی آدھ رکھو تھو اس پنجابی دے بچتا انگال دا سن لگا اکھ دے وے خندینا رفتار سپیڈ ہے کئی بندے موٹر وے دے ہوتے ہاتھ سے دا شکار کیوں دے انسانی اکھ دی جڑی سپیڈ زیادہ تو زیادہ اسی ہے جب موٹر وے دے گڑیوں ہوتی آنے ایک سو تری چالی پنیا ڈیڑ سوتے وہ اندر میں لنگ جانگا لنگ دے لنگ دے گڑیوں ہوتے چڑھ جاندی اکھ دی جڑی سپیڈ ہے وہ گڑی دی سپیڈ بے ادراک نہیں کر پا دی اے نہیں جڑے شوب دا باز نے مکار نے نوٹنکی باز جادو گھر نے ٹرک مار دے نے وہ شوب دا بازی کنے کر دے نے کرتب کر دے نے امن وہ شوب دا بازی وہ دی جڑی رفتار ہے انسانی اکھ دی رفتار لنہوں زیادہ ہون دی وہ جیسے وقت انسانی اکھ لنہوں زیادہ رفتار ہون دی بندے لنو پلے کھا پہ جاندے بندے لنو کی پہ جاندے پلے کھا اکھا تو کھا کھا جاندے چڑے دین ہوئی اکھا تو کھا کھا جاندے جادو دا یا دوسرا اثر ہے وہ ہون دا ہے کتے دی رفتے خیال تھے جادو دا پہلا اثر ہون دا ہے آکھ تھے تو دجا اثر کرے تو ہون دا ہے خیال تھے اور کئی بند ہیں آفہ جی میرے مگر کوئی توڑ دا ہے میری منجی کوئی علام دا ہے یہ سب بے نمازیں جنہوں نے شیطان کچھوں کیلان دا ہے اور نماز تو بغیر نہ بندے دی جان دی کوئی قیمت جیے نہ وہ دی نیکی دی کوئی قیمت جیے اگل یاد رکھیں اللہ تے بندے رہ پہلا تلو کی نماز ہے قرآن مجید وَيُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسَاءُ موسیٰ علیہ السلام اور فیرونی ہے اور فیرونیوں نے جب اپنی رسیاں اور لاکھیاں پھیکی اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا محسوس ہوا خیال آیا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں ساپ ہیں اب یہ ہے سحر کیسے آبے کرام نے چاندے پچھلکیر نظر آگئی سی کہ چاندے دو ٹوٹے ہو گئے نہیں صحیح بخاری کے میں ردیس ہے اللہ کے نبی نے جب املی اٹھائی املی پھیری تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے چاندے دو ٹوٹے کہو جا بے یہ مصطفیٰ کا موجزہ ہے اس کو اللہ نبی بناتا ہے اس کی سچائی اللہ ظاہر کرتا ہے دوسرا ایک واقعہ ہے رضوہ تبوک تبوک جو ہے مدینہ سے چھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جوڑے بندے سعودی آگئے ہیں وہ جان دے رہے ہیں میڑے جغرافیہ ریاضی جاننالے نے ٹیچر استاد پروفیسر وہ بھی جان دے جزیرہ نمہ عرب ہر طرف پانی ہے لیکن اندر کی جو زمین ہے یا ریت ہے یا پتھر ہے پانی دور دور تک نہیں اب نبی علیہ السلام نے جب سفر کیا نا موسم گھرمی کا تھا خجور پکی ہوئی تھی ہانی پا جی بھائی رستہ دے ہو کوئی نہیں بیلکن خود کچھ بمبارا لہو لیا تیرا چودری آدمی ہے بات ہو پتا لگا ہے پا بسم اللہ کرما والے ہیں اور وہی تیار میرے ہیں اللہ تعالیٰ توڑتے تو انہوں اللہ دین دا سمجھ دے ہوئے اب بات کیا غزوہ طبو کا تین ازار نبی علیہ السلام کا فوجی ہے کتنا تین ازار پانسو دی برات ہوئے تب برات تین ازار مصطفیٰ کے فوجی ہیں حضرات سیکڑوں کی تداد میں سواری آئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کون صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ لشکر میں پانی ختم ہو گئے آپ نے فرما تلاش کرو تلاش کیا نہیں مل رہا فرمایا جاؤ مشکیزوں سے نکال کر کے لئے پورے لشکر کے مشکیزیں خالی کیے ایک پیالے کے میں صرف پانی صرف تھوڑا تھوڑا سا پانی صرف ایک پیالے کہتا ہے اور یہاں پر باب سمسام کے اللہ قبر پر قرور و رحمت اعضل فرما اس نے کیا کہا ہے وجہ آساتے تحجب کس گالدہ پتھران وچو پانی نیت چالدہ پانچ اگلا وچو نکلی پانچ نیران اللہ کے نبی نے جب پیالے کے اندر ہاتھ رکھا صحابہ اکرام کہتے ہیں تین ازار لشکر نے پانی پیا سواریوں نے پانی پیا مشکیزوں کے اندر پانی بھڑا اور جب مدینہ واپس آئے مصطفیٰ کی برکت کا پانی پھر بھی ہمارے مشکیزوں میں تھا اللہ نے اس کو نبی بنایا اب آجاؤ ان باتوں کے بعد اصل جو چیز ہے اس کی طرف لے کرانا چاہتا یہ سرط نبی کا جلسہ ہے مسجد بنانے والے مسلمان جلسہ کرانے والے مسلمان سننے والے مسلمان سنانے والے مسلمان ایسے یہ بھئی اب دیکھو جس کا رب نے انتخاب کیا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ ہو رہے بھرا دربار ہے سیرت بیان کرنے والا بھی کافر ہے سننے والے بھی کافر سنانے والے بھی کافر گلدی سمجھا رہی کیا گے نے سنو کوئی گھان اس فیرے پوچھ لگے بات بھئی دیکھو جس کو اللہ نے نبی بنایا اس کی صداقہ دیکھو نبی علیہ السلام آپ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو کیا لکھا خط روم کے بادشاہ کو ہمارے علاقے میں نا عیسائی رہتے ہیں کافی تداد میں تو ایک دفعہ عیسائیوں کے مدرسے کا ایک موت من تھا لوٹ پادری جس کو کہتے ہیں بڑا جیسے ہمارا شیخ علیہ دیس مفتی ہوتا ہے نا ایسے ان کا بڑا پادری اس نے نا مجھے بائبل توفے میں دی میں نے کہا ٹھیک آجی قبول ہے میں نے کیا کیا نبی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نا روم کے بادشاہ کو وہ خط کاتب سے لکھوایا عربی میں پھر اس کا اردو میں ترجمہ پھر انگلش میں ترجمہ پھر فریم کروایا اس کو خوبصورت جب کسی پروگرام میں پادری ملا تو میں نے اسے کہا کہ یہ میری طرف سے توفہ ہے اللہ کی قسم اس کے گھر میں بیٹھو کہتا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ وہ خط ہے جو ہمارے نبی نے آپ کے عیسائی بادشاہ کو لکھا تھا اللہ کی قسم اس پادری کے انگلوں میں آسو آگئے کہتا یہ تو پھر بڑی متبرک چیز ہے پڑی سنبھال کے رکھنے والی آپ نے تو کمال کر دی اب وہ خط کیا ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى دین الروم السلام على منتب الخدا اسلم تسلم یعطیك اللہ اجرک مرتین یا اہل کتابی تعالوا إلى کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ اللہ جانتا ہے جب اس بادشاہ نے اللہ کے نبی کے خات کو پڑھانا بادشاہ اللہ رزقی چٹھی اللہ نے نبی نے لکھی یہ وہ نبی جس کا ایک ایک حرف تاثیر والا ہے ایک ایک لفظ تاثیر والا ہے تار کیا اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتا کرو کوئی عرب کا مشندہ ادھر ہے جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو انہوں نے پتا کیا اب اللہ کی شان دیکھو ادھر نبی پادی چٹھی مبارک گئی یہ تھے ادھر جڑا سخت ترین دشمن ابو صفیان اللہ نے انہوں تو کے پیچ دیتا دشمن انہیں دو طرح دے اگر سمجھ لے آجیے انہا مان انہا آجیے دشمن انہیں دو طرح ایک دشمن ابو جہال بدتمیز گستاخ بدتینت بدزبان ابو صفیان بڑا دادہ دشمن لیکن نہ گستاخ نہ بدتینت نہ بدزبان اختلاف ہو جب ہم دشمنی پیغان دی جڑا دشمن دشمنی ہی میاری کرے جو دوست بنے بڑا بہترین تو وہ ثابت ہوئے گا جڑا دشمن دشمنی میں چودہ کوئی میار نہیں نہ توڑے ماں پہ انہوں ماف کرے چوٹھے گندے ننگے ارزام لائے لچر مچر کرے بہتر اتنا پاوے سلا بھی ہو جائے تو فیر بھی ملا کے لگ نہیں فیر بھی سپنل بھی بت ترے جدو موقع میں دکھ گنا دنگ مار دے اب عبوسف یہاں دشمن بڑے سخص تریا جنگہ کر بادر بھی اہد بھی خندق بھی بڑے ڈاڈا دشمن بادشاہ کے دربار میں پورا دربار بڑا ہے وزیر بھی مشیر بھی سب ایسے کھڑے ہیں دربار کے اندر سناکہ ہوئے اور روم کی ریاست کوئی چھوٹی ریاست نہیں سوپر پاور ہے ایران کو اس نے شکست دی اس نے کہا میں نے نہ تم سے سوال کرنے سونے دے بچے کو کوئی بات ہاں بیٹا آگیا جاؤ تو تو پریشان نہیں ہے لگ دا اس پیڑ دے دیچ میں امران خان دے ہم ہی پیدا ہو گئے جنہ جنہ دے شنا تکار نی بنے سار امران دے پارٹی دے سار میرے کو تو چین بورڈ بات دیتے بندے ڈرد پیش بیہ گئے بیس ہمہ ہی ناج مولوی مسئلے تھی اب بات سمجھ لو اس نے ابو سفیان کو کہا میں نے تُس سوال کرنے سچ سچ سوالوں کے جواب دینے اے ان وکو نبی رسلا تُو السلام کی نبوت تو رسالت کیا ہے سچ سچ مجھے تُو نے جواب دینے ابو سفیان کیا کہتے ہیں لولا الحیاء لکذبتو لولا الحیاء لکذبتو اگر میں بے حیاء ہوتا تو جھوٹ بولتا میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی جھوٹ بولا نہیں سچ سچ پہلا سوال پہلا سوال ہے کیف فیکم نسب قال ہوا فی ناز نسب اس نے کہا پتا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے کیسا نسب ہے اس کا اللہ اکبر اب نسب سن نبی علیہ صلی و السلام فرماتے اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو اسماعیل کی اولاد سے بنو کا نانا کو بنو کا نانا میں سے فرمایا قریش کو قریش میں سے بنو حاشم کو اور حاشم کی اولاد سے اللہ نے مجھ محمد الرسول اللہ کو پسند کیا ہے نسب نمہ کیسا ہے اہد کی جنگ ہوئی اہدی جنگ تینے جریدے بیچ تینے ہی جریچ اہدی جنگ ہوئی فتح مسلمانہ نے حاصل کر لئی فتح شکست تبدیل ہو گئی درہ چھ دیا دشمن پر تام لا کی تھا نبی علیہ صلی اللہ وآلہ پر تیر برسا رہے تھے آپ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لئے اور صحابہ اکرام انساری اٹھ اٹھ اپنی چھاتیوں پر تیر کھاتے اور ساتھ کہتے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہیں آسکتی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی زخمی ہو گئے سر مبارک تلوار لگی سر مبارک پھٹ گیا کڑی لگی رخصار مبارک پھٹ کر دندان پہ جا کے لگی دندان شہید ہو گئے صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی کا جسم خون سے لط پت خون اتھوین مصطفی دا سر تو عیدر سج خبے رکدہ بھی نہیں سی آپ کو بدل جوان ہی بڑے تھے بڑے مردوں کی طاقت اللہ نے مصطفی کو عطا کی پٹ سن جو بوریا پٹ سن بوریا اس کو جلایا جلا کر اس کی راک نبی اسلام کے زخموں میں ڈالی اور خون کو بند کی اب سے آب آچھاتیاں دے رہے تھے سینے دے رہے تھے آپ کو کچھ نہ ہو آپ کو پتہ ایمان کے بڑے درجات ہوتے ہیں ایک سے اب یا رسول اللہ نہ سنا چلی پجنا چلی جانتے بچائیے کہ میں تیر پہ پہ دے اب دیکھ لو تیروں کی بارش ہو رہی ہے تیر تلوار اور میزے کی بارش ہے نبی کی جان بچانے کری اس سے کہا اللہ کے نبی نے تلوار فضا میں لہرائی اور کہا ان سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرا باپ کبھی عبد المطلب میدان سے نہیں بھاگا میں اللہ کا نبی رسول ہو کر میدان سے کیسے بھاگ سکتا ہوں یہ نصبہ ہمارے نبی کا اللہ نے نبی نے کہ میں تو وڈے کسی میدان چون نہیں پچھے میں کیسے بھاگ سنا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوسرا سوال خاندان میں کوئی اور بھی نبی گزر آئے خاندان میں اس نے سب سے پہلے نبی رسول انہیں کا دعویٰ کی ہے اور حدیث میں بھی ہے اسمائیل علیہ صلی اللہ سے لے کر نبی صلی اللہ سلام تک کوئی اور نبی نہیں اس نے کہ ٹھیک اس نے تیسرا سوال کیا کرسی چند ہے حکومت مل جائے حکومت مل جائے ابو سفیان کہتے ہیں لا جی کرسی دے دے کے تیسی تھک چلے اجعل الانیت الہ وعہد انہ ذا لشی اجاب حسی تیان اجناب جو چاہی دا لیلو پرہ لا الہ 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 ای الہ اچھا اس نے کہا اچھا یہ بتا چوتھا سوال جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا جاگردار یا مارے مرے رہے ہیں اس نے پانچ ماہ سوال کیا یہ بتا یہ بتا کہ جو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں تداد ودی جاری یہ کر دی ہے کہ ودی پر ازا جاء نصر اللہ والفتح برائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان تو افواجا افواجا انہیں کہا دی دن با دن ود ہی جار رہے ہیں مد ہی جار وہ پہ جگہ دے دیں علماء کرام بلکل بلکل فرم میری گار سنو راسک صاحب لکبان لوڑی کوئی اللہ پا دی توفیق تیام اینا شیر بنائی آکر ازی پنجر اج نہیں ازی گھڑیا جی ہوتے ہیں اب میرے بھی بڑے توفی اللہ انہوں آباد رکھے اجازت ہے جی دو اللہ تعالی انہوں سید سلامتی عزت برکت ہمبر طاقت دے تو میرا پترہ داڑی رکھ لائے بڑی مار پہنی ہے اب بلکل جنہیں اٹھارہ وی سالہ دن نوجوان نے ایک خواہش ہون یہ ساڑھی اللہ مان جاری پہ جی واقفیت ہوئے بھئی عمر صدیق راست صاحب سڑھا فون چک راست صاحب میرے نا دی واقفیت ہو جائے میرے پتروں اس دوستی اس محبت فیدہ ہے تجھ پکے نمازی ہو جاؤ درڑیا رکھ لاؤ دین دا و دا کم تجھ چوک تجھ تبدیلی نہ آوے تجھ فیدہ کوئی نہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی راست صاحب دے بیان تو اور فائدہ دے دے اب آؤ اس نے چھٹا سوال کی اچھا بتا کبھی کسی نے نراز ہو کر اس کا دین چھوڑا ہے کبھی کسی نے نراز ہو کر اس کا دین اب مولدے نہیں میں نراز ہو تقریر چھڑ دے کہہ دے چھڑ دے اور کوئی راست صاحب آگر بلائے مگر ہو اسلام آباد میں درنا دیا مولویوں نے دیتا کہ نہیں اب بہیمان مولوی یقین جانو جے گالاں کڑ رہی ہیں جاہے تو نہیں آنا تو سب تو چوکی ہمیں گالاں بدمش انوانی ایسی ایسی بقوا ساتھ رو لگی ہیں کیا کہتا ہے ایک مولوی کہتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو مل لے نا وہ مولوی خادم اسے رزوی کو مل لے ہمارا ایمان کیا ہے کوئی بندہ کہے کوئی بندہ میں نے آپ کے موہ میں بات نہیں ڈال لی کوئی بندہ کہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے ابو بکر کو دیکھ لے انصاف ہے یا ظلم ہے آپ نے کیا کہا ہے اچھی بولو ظلم ہے اول اس سے عابت بعد الانبیاء ہے اور مصطفیہ یہ کامل ہے خلق و خلق میں اور خلق میں نبی علیہ سلام پر صحیح مسلم کتاب ریمان ہے حدیث میں راج ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پیغمبر موسیٰ نبی اللہ رسول اللہ علیہ صلاة و سلام سے ملاقات ہوئی فرمایا بڑے خوبصورت رنگ گندمی تھا رنگ اور وینیو عجنے منڈے پکیا رنگانے کریمانا لائے کرو کریمان کالی ہو جائے نہیں توہا چٹیا کوئی نہیں ایک کوئی عیب نہیں ایک کوئی عیب نہیں گندمی ہونا اگر گندمی ہونا عیب ہوتا تو کبھی بھی حضرت موسیٰ صلی اللہ و سلام کا رنگ گندمی نہ ہوتا دوسری بات فرمایا میری ملاقات عیسیٰ صلی اللہ کی تصویر بنائی ہے میں نے کہا نہیں ان کی نہیں ہے کہتا کیوں نہیں میں نے کہا سچو کے سردار نے کہا رنگ سرخ سفید ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ ملاقات ہوں گالج تیانل سنے نہ لی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اللہ سے نبی ایران رہ گئے دیکھ کے ششدر ایران کون سے نبی ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدھا حضن پوری دنیا کو دیا ہے اور آدھا حضن اکیل یوسف نبی اللہ کو دیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہے آدم سے لے کر یوسف نبی اللہ تک یوسف نبی اللہ سے لے کر سرخ سفید عیسی نبی اللہ تک ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء بھی مصطفیٰ کے حسر و جوان کا مقابلہ یہ خلقی اعتبار سے بھی کامل ہے یہ خلقی اعتبار سے بھی کامل ہے اب اس نے سوال کیا اچھا کبھی کسی نراض ہو کر دین چھوڑا ہے اب سفیان کہتے ہیں جی اللہ کوئی نہیں چھٹے اب اس نے ساتھوہ سوال کیا حل یغدر حل یقزب ساتھوہ اٹھوہ سوال حل یغدر حل یقزب بتا اس نے کبھی جھوٹ بولا سگترین دشمن ہونے کے ناوجود کہتے ہیں نا نبی اسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی دھوکا اور مسئلہ کہلے حدیث ان اسلاف کی دیانت اور امانت کا مجموعہ ہے کہ اگر کسی راوی نے اپنی سواری گھوڑے کو خالی دامن دکھا کر لوگاں پکڑی ہے ہم نے اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا اس نے کہا کبھی جنگیں ہوئی ہیں اب صفیان رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں وہ بیر کو ٹندہ موقع نہیں سی پہ مہلا میں نے کہا جی ہوئی ہیں اچھا آج کل عمل کا موضہ ہے کیا کرے گا پتہ تو تھا پتہ تو تھا کہ اللہ کے نبی موضہ کی پاسداری کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ نئی موضہ کی پاسداری نہیں کریں کیا کہ پتہ نہیں ہوئی اس نے کہ ماذا یقون عبریل دوستو اہل دیسوں کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں چندے اندر رہولا کئی مولوی لاردے نے چندے تو کھل نات ہمارا تمہارے ساتھ ایسا کوئی جگڑا نہیں ہے یار صرف دیکھو ہم کہتے ہیں سیرت کو مناتے نہیں سیرت کو اپناتے اگر تو تمہاری باران عبدال اول کو مسجد بھار جائیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تم سچے لوگ مصطفیٰ کی محبت میں نمازی مسجد فول ہیں لیکن سیرت کو اپنانے میں وہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں وہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں وہ ساری چیزیں سیرت کو منایا جائے سیرت کو منانا سیرت اپنانے میں رکاوٹ ہے اب دیکھو اس نے کیا کہا مادا یقون کیا کہتا ہے دعوت کیا ہے اب دعوت صلح یہ ابو سفیان سخت ترین دشمن ہے نبی اسلام کی دعوت کو کیا بیان کرتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کسی کو اللہ کا شریف نہیں ٹھینانا اور کتاب سنت کے مقابلے میں بڑوں کی باتوں کو نہیں ماننا بہیاب ورنا بس صدقی آپ ہمیں حکم دیتے سچائی جڑا پنجا کتاب پیسے لے کے کھا جائے پانچ چھاب کے تیا پنجا پنجا دے ایک صرف دی فرق ایسا دجال شریف آدمی نہیں ہو سکتا اس کو نبی رسول کے ساتھ ملانا میں سمجھتا ہوں منصب نبوت اور رسالت کی تو ہی نے حضر جب بھی کسی مرزائی کے ساتھ ٹاک رہو رکھو را والی میں میرا مناظرہ ہوا ہے مربی ساکی بین کاؤن کے ساتھ میں نے کہا مربی صاحب پانچ زار رپیہ ہے نیا نیا نوٹ پانچ زار رپیہ پڑھ کے میں ساتھ ہی نے پڑھا آت تھا میں کھ ایل ہو جی واپس پانچ سو میں پانچ زار دیت ہے میں کہ اے توڑے توڑے بھئی مان نبی نے لئے پانچ دے پنج سفر کا فرق میں کہ پانچ زار تے پان سو وچ بھی سفر دے فرق بھئی مان یا مرنا بس صدق سچائی وسلا نماز وسلا کیا نماز اب بولو جنہ جماندر نفل معاف نے سچے حال دیس جماندر ہی نفل معاف نے جماندر جن اماموں نے نفل نہیں پڑھنے ان کے مقتنی نے نفل خاک پڑھنے حضرات نبی علیہ سلات و السلام تم فردوں کی قضائی کی ناب کرتے ہو سحابہ نماز کے نفل کی قضا دیا کرتے تھے وہ سفر میں بھی حریصت نماز کے پوری پڑھا کرتے تھے سفر میں بھی وہ خاری کے نراسار ہیں وہ اتنے حریصت نماز کے اور سانو فکر ہی کوئی سلح رحمی آپس میں رشتے کرو رشتوں کو جوڑنے بھائی آپس میں نہیں بھولتے بہنے آپس میں نہیں بھولتی دنیا مال مطا چمڑیوں ان کے پیچھے آپس میں نراز کی ہیں اس کی بھی اولاد جوان ہیں وہ الگ رشتے ڈھوڑ رہے ہیں اور اگر ہم کہہ دے آپس میں کر لو اندھا میں وڑھ کے نیر نہ سوڑ دیں گا انہ انہ دینا اللہ کی نراز کی والے کلمات مو سے نکالتے ہیں جوتے وہ بھی گساتے ہیں جوتے یہ بھی گساتے ہیں پھر زلت کا شکار ہوتے ہیں پھر طلاقوں تک بات پہنچتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائی اپنی بہن کی طرف رشتہ کر لیتا تقسیمیں کس کے پاس ہے جس سے اللہ چاہے آخری بات والعفاف افاف جو ہے پاک دام افاف کیا بیٹا دی اٹھا مفرن لے آئی گلے چوٹ کچھ نہیں میں کہتا اٹھ جا اٹھ جا شا میں نے تیرے دریہ بھائیوں کو اسے کھانا ہے اچھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں زنا سے روک ہے کیسے بتا بھائی کوئی نہ بولے یہ تربیت ہی مجلس ہے بیٹا کوئی آپ بھائی کھڑے ہو ماشاءاللہ بڑے جوان ہے ٹیک لگا کے بیٹھے کھڑے ہو بہتر نہیں جن میں یہ چھتے رہے کوئی ہاں بیٹا جی اللہ نے زنا سے روک کیسے روک نہیں پتا نہیں بیٹا جی اتھل ہو بوٹی لگ نہ بیٹا 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 تو بتا نہیں پتا کھڑا تو ہو نا یہ دیکھو شاہ باش پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام تو آتے ہیں آتے ہیں دیکھ لے بس یہ چھتھی آئی ہے پاک دامنی کی لے کر کون آیا ہے پاک دامنوں کا سردار محمد الرسول اللہ جس نے آپ کے اور میرے لئے مارے کھائیں پیغام کس نے بیجا ہے مجھے اور تجھے بنانے والے نے اور اس نے کیا کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہیں جانا اللہ نے کیا کہا اینیہ کے زنا نہیں کرنا باشا نے کیا کہا زنا کے قریب بھی نہیں جانا بس یہ سبق یاد کر لوں اور یہ مسئلک یاد کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت تخاتم بالإیمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا فضیلت الشیخ اللہ مولانا عبد المنان رأس خافظ اللہ